السلام علیکم ناظرین آسف چھان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرلوس اسمان کی نئے کس کے حوالے سے کچھ نئے اور دلچسپ حقائق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں آپ کو نئے کس کے ٹریلر میں کچھ ایسی تصاویر دکھائی گئی ہیں جس کی حقیقت جاننے میں آپ کو بہت دلچسپی ہوگی جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ اسمان بے فلائٹس کو اپنی گریفت میں لیتا ہے اور پھر وہاں سے باہر جاننے کی کوشش کرتا ہے لیکن سب لوگوں کو یہ بات جاننے میں برپور تجسس ہوگا کہ اب اسمان بے کے ساتھ یہاں پر کیا ہونے والا ہے کیا وہ یہاں سے باہر نکل سکے گا تو اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل ثبوت کے ساتھ جو کہ ایک تصاویر کے ذریعے آپ کو بتائیں گے جو کہ ٹریلر میں تیزی سے گزرنے والے منظر میں دکھائی گئی تھی صرف سیل جان ہتون اور آئیگل ہتون کی قبیلے میں واپس آنے کی تصاویر بھی ٹریلر میں دکھائی گئی تھی جو کہ یہ سب مناظر بڑی تیزی سے گزر گئے اس کے علاوہ سیل جان ہتون کا ارتل غازی کے لیے دوائی تیار کرنا اور ارتل غازی کا ٹھیک ہو جانا بھی اس ٹریلر میں دکھائی گیا تھا گہاتو ارتل غازی کے خیمے میں کھڑا دکھائی دیتا ہے اور وہ وہاں ساوچی بے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے کیونکہ ایک منظر میں گہاتو ساوچی بے کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اس سے مخاطب ہو کر کچھ بات کہتا ہے تو وہ معاہدہ کیا ہوگا ایک نئے کردار کی جلک بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہے وہ نئے کردار کون ہے اسمان بے کا دوست یا پھر دشمن تو ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے خزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا اسمان بے فلائٹس کو اپنی گرفت میں یہاں سے لے کر باہر نکل جائے گا کیونکہ ہم نے جتنی بھی اپیسوڈز دیکھی ہیں اس میں فلائٹس ایک تیز ترین سپاہی کے طور پر نظر آیا ہے لیکن یہاں ہم نے ایک ایسی تصویر دیکھی ہے جس میں اسمان بے فلائٹس کو اپنے ساتھ لے کر کلے سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسمان بے یہاں سے باہر نکل جائیں گے اگر فلائٹس کی بات کریں تو اس کے دو سین ہو سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے پہلا تو یہ ہے کہ اسمان بے فلائٹس کو بس کلے سے باہر دروازے تک اپنی گرفت میں لے سکیں گے اور پھر باہر نکلتے ہی وہ اس کو چھوڑ دیں گے دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو قیدی بنا لیں اور اس کے بدلے میں اپنے سپاہیوں کو آزاد کروانے کا مطالبہ کریں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوسری طرف آئیگل اور سیل جان آتون کی قبیلے واپسی کی تصویر بھی دکھائی گئی ہیں جس میں سیل جان آتون اور آئیگل آتون قبیلے میں آنے کے بعد سیل جان آتون ارتل غازی کے لیے دوائی تیار کرتی ہیں اور پھر ارتل غازی اس دوائی کے ساتھ صحت یاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں تو یہ سب تیتیس کس کے ٹریلر میں تیزی سے رونما ہونے والے مناظر میں دکھایا گیا تھا ایک اور منظر جس میں گہاتو ارتل غازی کے خیمے میں کھڑا دکھائی دیتا ہے یہاں وہ سوچی بے سے کوئی معاہدہ تیار کرے گا یقینا یہ معاہدہ یا یہ بات مونکے کے حوالے سے ہوگی کیونکہ گہاتو یہاں اپنے بیٹے مونکے کے حوالے سے آیا تھا تو پھر یہاں عثمان بے اور سوچی بے پہلے گہاتو سے کوئی اہد یا پھر کوئی معاہدہ تیار کریں گے تاکہ گہاتو اپنے بیٹوں کو پا لینے کے بعد اپنی بات سے مکرنا جائے اس کے علاوہ ایک نیا کردار جو اس ٹریلر میں دکھایا گیا ہے ہمارے خیال میں یہ کردار زیبی سیمیڈوف ہے کیونکہ حالی میں محمد بزداک صاحب نے اس کے بارے میں کاس کرنے کے متعلق بتایا تھا ہمارے خیال میں یہ عثمان بے کے دوستوں میں سے ہے کیونکہ یہ کردار خیمے میں کھڑا دکھائی دیتا ہے اور اس کا لباس بھی ترک لوگوں کی طرح لگ رہا ہے یہ کردار ہمارے خیال میں سیل جان اور ان کا چھوٹا بیٹا ہو سکتا ہے یا پھر ساوچی بے کے دو بیٹے بھی اسریز میں شامل ہیں اور گندوز بے کا ایک بیٹا بھی شامل ہے تو آپ کے خیال میں یہ کون سا کردار انٹر کروایا گیا ہے آپ نے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے جی تو ناظرین آج کی ویڈیو بس جہیں تک تھی امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک بروقت نہیں پہنچ رہی تو بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ